دھار جلے کے کارم ڈیم سے پانی کو نکالنے کے لیے آخر کار اسے توڑنا پڑا تھا سالے تین سو کروڑ روپے پانی میں بہ گئے مگر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جندہ کا یہ پیسہ بچایا جا سکتا تھا یدی اس ڈیم کو لے کر کی گئی شکایتوں پر ادھکاریوں نے گور کر لیا ہوتا وقت رہتے تو شاید ڈیم کو توڑنے کی نووت ہی نہیں آتی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی ایم ہیلپ لائن جس کی مونٹرنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی ایم اور سی ایس دونوں اس کی مونٹرنگ سیدھے کرتے ہیں وہاں اس شکایتیں کی گئی تھیں دیکھئے ان دور سے دسوطر سموا داتا سنجائے گپتا کی یہ خاص ریپورٹ تھارزلے کا کارم ڈیم نرمان سے پہلے ہی ٹوڑ گیا کیونکہ نرمان کے دوران بڑی لاپروہی کے عاروپ لگے سرکایم نے ڈیم بنانے والی کمپنی کو بلیک لسٹڈ ضرور کر دیا لیکن اس ڈیم کے نرمان میں بڑھتی جانے والی لاپروہی کو لے کر کئی بار سی ایم ہیلپ لائن میں شکایت کی گئی سی ایم ہیلپ لائن نمبر 181 اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکھے منتری اور مکھے سچک دونوں اس کی سیدھی نگرانی کرتے ہیں سی ایم ہیلپ لائن پر جو بھی شکایت کرتا ہے اس کی شکایت دو طریقے سے بند ہوتی ہے پہلا طریقہ تو یہ کہ یا تو شکایت پر کاروائی ہو جائے یا شکایت کرتا سنتوشت ہو جائے اور شکایت واپس لے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ادھیکاری اس طرح سے جواب بنا کر سمیٹ کرے کہ شکایت کرتا بے وجہ شکایت کر رہا ہے کام تو صحیح چل رہا ہے اور اس طرح کے جواب کی فائل چلتی رہے کلیکٹر کمیشنر اس طرح پر اس شکایت کو فورسلی پلوز کر دیا جاتا ہے کارم ڈیم کے معاملے میں بھی یہی ہوا گجری گاہ کے لوکش سولنکی نے کارم ڈیم میں ہو رہی لاپروہی پر لگاتار شکایتیں کی لیکن لوکش کی سبھی شکایتیں فورس پھولی بند کر دی گئے کارم ڈیم میں میں نے سب سے پہلا آویدن تیریس نو دوہزر بیس کو کیا تھا دوسرا آویدن میں نے اکیس دو دوہزر باویس کو کیا اٹھاویس تین دوہزر بیس سے میری سکایت ایل بھور پہ ہے اور میں نے اس کے بعد میں سارا آویدن ہونے کے بعد میں جب ڈیم پھوڈ گیا اس کا پانی لکھل گیا سب ہونے کے بعد میں میں نے سولہ آٹھ دوہزر باویس کو مانمی کمیشنر صاحب کا عوگت کر آیا کہ یہ جو میرا آویدن ہے اس کو لے کے آپ بھاگ سے ٹھیکے دار دوارہ کیے گئی جمع جمع کی گئی پرفارمنس گیارنٹی بہنگ گیارنٹی بھاگ سے کیے گئے ورک ایگریمنٹ کوکت ڈیم کا ورک آڈر جی سیڈول ایمہم دس آگست دوہزار اٹھرہ سے چودہ آگست دوہزار باویس تک کیے گئے کارے کی بیل ایم بی ایم واؤچر ایمہم ڈیم کے سمبندی جتنے بھی دستاویز ہوتے ہیں تتکال بھرواد سب کو جھبت کر کے جاج ایزنسی کو دینے کی گھرپا کریں اب دس سودر نے ان شکایتوں کے نمبر لے کر ان کے اسٹیٹس کی جانچ کی اور دیکھا کہ ادھکاریوں نے شکایتوں پر کیا جواب دیا تھا کس طرح سے ریاکشن دیئے تھے دیکھئے شکایتوں پر ادھکاریوں کے ریاکشن یہ پہلی شکایت ہے شکایت کرمانک ہے 16378786 یہ شکایت ہوئی تھی 11 جنوری کو اسی سال کے 11 جنوری ہوئی تھی اس میں شکایت اور یہ شکایت کو بند کر دیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے بہے کام اچھا ہو رہا ہے اور اس میں کسی پرکار کی درگھٹنا کی سمبھاؤنا نہیں ہے اس لئے شکایت کو بند کیا جاتا ہے اور شکایت ہوئی تھی کہ یہاں جو ڈیم بن رہا ہے وہاں پر صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا ہے جس سے سمسیہ ہو رہی ہے کبھی بھی درگھٹنا ہو سکتی ہے یہ شکایت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی شکایت ہو سکتی ہے کہ رپیہ سمسیہ کا جلد نراخرن کیا جائے اور بیبھاگ جلد سنسادھن بیبھاگ نے بدلے میں لکھ دیا کہ باند نرمان کا کام پرگتی رہت ہے کسی پرکار کی درگھٹنا کی کوئی سمبھاؤنا نہیں ہے شکایت کو بند کیا جاتا ہے یہ شکایت پہلی شکایت تھی ان کی شکایت ہوئی تھی گھیارہ جنوری کو اور اٹھائی جنوری کو اسے بند کر دیا گیا اس میں شکایت کرتا سے بار بار پوچھا گیا کہ کیا آپ سنتوسٹ نراخرن کی انہوں نے کہا نہیں ہے اور اس کو فورس کلوجر بند کر دیا جائے شکایت کرتا دورہ بار بار کہا گیا کہ سمسیہ کر نراخرن کیا جائے لیکن اس کو فورس کلوج شکایت ال3 لول پر پہنچی اور بعد میں شکایت کو فورس کلوجر بند کر دیا گیا یہ شکایت کرمانک ہے آخری کم میں 634 یہ شکایت ہی 28 جنوری کو جب پہلی شکایت فورس کلوجر بند ہو گئی تب لوکیش نے دوسری شکایت کری اور اس شکایت کا بھی وہی حصر ہوا کہ شکایت کو بند کر دیا گیا یہ بند کر دیا گیا 18 فروری کو اس کو پھر سے بند کر دیا گیا l3 level تک پہنچی اور اس شکایت کو 18 فروری کو پھر بند کر دیا گیا یہی کہتے ہوئے کہ آپ کو اگر کچھ دکت ہے تو آپ بیواغ میں آ جائیں اپنا سمجھنے بدا کر نرہ کرن کروا سکتے ہیں اس میں لکھا گیا کہ شکایت کرتا ہے کہ شکایت اسپسٹ نہیں ہے پریوجنا کا کام آپ ہی دیکھئے پریوجنا کا کام بیواغی گنواتہ کے انوسار کیا جا رہا ہے شکایت کرتا چاہے تو کارپالن منتری کے کاریلے میں اپسٹھت ہو کر نرہ کرن کروا سکتا ہے شکایت کو بند کیا جاتا ہے اب ہم آخری شکایت بتاتے ہیں جو ابھی چل نہیں ہے یہ لوکیش کی شکایت کا نمبر ہے فور ایٹ جیرو یہ شکایت ہوئی تھی اٹھارہ فروری کو جب یہ دوسری فورس کلوجر ہو گئی تو انہوں نے تیسری شکایت کری اس معاملے میں اور شکایت کا معاملہ پھر مجموعن وہی تھا کہ یہ جو ڈیم بن رہا ہے کیا صحیح طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا ہے جس سے سمجھا ہو رہی ہے کبھی بھی درگٹ نہ ہو سکتی ہے اور اس میں ابھی کیونکہ یہ فورس کلوجر نہیں ہوئی تو کیونکہ پروگریس پہ ہے ایل فور لیول پہ ہے ہائیس لیول پہ ہے شکایت کرتا ہے کہ شکایت میں جانکاری مانگی گئی ہے یہ لگاتار اس میں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے شکایتوں کا یہ دیکھیں ابھی جب کیرم ڈیم کی گھٹنا جب سامنے آئی گیار آگست گیار آگست کو بھی شکایت کرتا سے سی ایم ہلپ لائن میں پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے تو شکایت دورہ کرتا دورہ بتا گیا ہے کہ صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا ہے دورہ گھٹنا ہو سکتی ہے یہ گیار آگست کوئی لی کے سامنے آئے تھا پھر جب یہ ڈیم کا یہ گھٹنا ہو گئی ہے اور ٹوٹ گیا تو اب یہ شکایت کرتا سے پھر پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تو شکایت کرتا نے پھر بتا ہے کہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے باندھ بھی ٹوٹ گیا ہے کرپیا سمسچہ کی جانچ کی جائے اس کے پہلے آپ دیکھیں لگاتار ویباق سے یہ جو سی ایم ہلپلائی سے جون میں مائی میں یہ لگاتار سمپر کر رہے ہیں سی ایم ہلپلائی والے اور بار بار ہی بول رہا ہے کہ سمسچہ کا جلد نراکرن کیا جائے اب وہ چھہ دکائی کون ہیں جنہوں نے شکایت پر گوھر نہیں کیا یا پھر شکایت کو ٹالتے رہے یہ ساڑھے تین سو کروڑ روپے کے ڈیم ٹھوٹنے کے گنہگار ان میں سب سے پہلا نام ہے جلسن سانساندن ویباق کے sdo s.k. صدقی کا ستمبر 2020 sdo صدقی کو پہلی بار شکایت کی گئی لیکن صدقی نے شکایت پر کوئی توجہ نہیں اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے جلسن سانساندن ویباق کے executive engineer ڈیل نینامہ کا جو شکایت sdo صدقی کو کی گئی تھی اس کی ایک copy ee نینامہ کو بھی دی گئی جلسن ساندن ویباق کے s.e. برشوتم جوشی یہ اس ماملے کے تیسرے گنہگار ہے کیونکہ انہیں بھی شکایت کی copy بھیجی گئی تھی اس کے بارد گنہگار ہے chief engineer c.e.s ڈھٹولے ڈھٹولے کو جب شکایت کی گئی تھی تب شکایت کرتا کو ڈھٹولے نے جواب دیا کہ جب وہ ڈیم کے بارے میں اتنا جانتے ہیں تو وہ خود ہی ڈیم بنا دے اس کے بارد جلسن ساندن ویباق کے ee nc m.s ڈابر شکایت کرتا نے مائی 2022 میں باقاعدہ دفتر میں جا کر انہیں شکایت کی copy سوپی لیکن ڈابر صاحب نے شکایت کو گوبر سمجھ کر رتی کی ٹوبری میں پھیک دیا جلسن ساندن ویباق کے علاوہ دھار کے کلیکٹر ڈاکٹر پنکت جین کو 21 جون 2022 کو شکایت کی گئی pen drive میں سبھی دستاویز مائی ثبوت کے دیا گئے لیکن کوئی ایکشن ڈاکٹر پنکت جین کو گھٹو لے سا یہ پانچ ادھیکاری ہیں ان کو میں دوسی مانتا ہوں اور ان سب کے خلاف اچھتکار رہی نہ چاہیے یہ اگر بھی دھیان دیتے ہیں سمی رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اتنی بڑی آبدانی آتی جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جنگیاں بج گئی اچھا ہوا بج گئی باقی جو رشتہ چار کرا اور سب سے بڑے گنے گار ویباگی منتری تنسی سلاوٹ اور سی ایم شیورا سنگھ چوہان جنہوں نے نہ تو شکایتوں پر دھیان دیا اور نہ ہی یہ دیکھا کہ ویباگ کے ادھیکاری سوئے ہوئے ہیں لگاتار ایک شکایت پر ایک ہی طرح کا جواب جا رہا ہے تو بھی انہوں نے اس پر کوئی ایکشن لینے کی زہمت نہیں اٹھائے اسی سے پتا چلتا ہے کہ ادھیکاری ایسے کاموں کی کتنی مانیٹرنگ کرتے ہیں چاہے وہ ایس دیو ہو چاہے وہ مکھے منتری اور اسی مدیو سے جڑا ہمارا آج کا سوال ہے کہ کارم باندھ کے گنہگاروں کو کیا سزا ملنی چاہیے پہلا وکلپ آپ کے پاس ہے ان سے پورا پیسہ وصولہ جانا چاہیے دوسرا وکلپ ہے برخاص کر دینا چاہیے اور تیسرا وکلپ ہے کچھ بھی کہنا ابھی جلدباجی ہوگا سوال ہمارے سوشل میڈیا پریٹ فانس پر بھی موجود ہے آپ اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مہت پور ہے دسوطر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دسوطر آپ ہماری خبریں دسوطر.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بوڑ اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس اپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوشل